بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سب کیسے ہیں ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں یہ والی کرتا کی ڈیزائننگ اس کی یہ والی اس طرح سے پرنٹ پٹی میں نے تیار کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ اس کی بین پر ڈیزائننگ ہے لائٹ سی بلکل یہ ڈیزائننگ ہے بہت ہی آسان اور ایزیلی بن جانے والی تو ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو دیکھیں گا لاس تک کیونکہ بہت ہی آسان ٹیپس اور ٹھیکس کے ساتھ ہم یہ والی کرتا کی ڈیزائننگ تیار کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائننگ کی کمپلیٹ ویڈیو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے فرنٹ پٹی اور بین کو اپنا کمپلیٹ جو ہمارا اوپر پیسٹنگ کرتے ہیں فرنٹ پٹی وغیرہ سارو میں نے پیسٹ کر لیا ہے فیبرک پر پہلے تیار کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس کی مارکنگ کروں گی سب سے پہلے فرنٹ پٹی کے جس سائیڈ پر ہم لوگ سلائی لگا کر اٹیچ کرتے ہیں شرٹ کے ساتھ اس سائیڈ پر ایک ایک پوائنٹ کے فاصل پر میں نے ایک لائنڈ را کرنی ہے سینٹر میں چار انچ کا گیپ میں نے چھوڑ دینا ہے تین سے چار انچ کا گیپ آپ نے چھوڑنا ہے جس حساب سے آپ کی پٹی کی لیند ہے یہ کہ یہاں پر تقریباً میں نے چار انچ کا گیپ چھوڑا تھا سینٹر میں تقریباً تین انچ کا سوری تو اب اس کو میں سینٹر سے ہلکا سا میں نے راؤنڈ شیپ دے لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی دے سکتی ہیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس راؤنڈ شیپ ہے کوئی تو رکھ کر دے لیں پرنا اس طرح سے بھرکل لائٹ سی تو یہ ہے اس طرح کسی شیپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرنٹ اور بین پر ایکوال ہی ہماری شیپ آ جائے گی اب اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے نشان میں سائٹ پر لگا لوں گی ڈیزائننگ کے لیے باقی میں آپ کے ساتھ اس کے لیے شیئر کر گئے کتنے سٹیچیز ہم لگائیں تو یہ سوری گلہ خشکورہ روزے کی وجہ سے اب بین پر بھی اسی طرح سے ہم راؤنڈ شیپ ڈراؤ کر لیں گے بین کی دونوں سائٹ پر میں نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ ڈراؤ کرنی ہے اور فرنٹ پٹی کے سینٹر میں اسی طرح سے اس کی لک جو ہے وہ بن کر اچھی آ رہی ہے باقی اگر آپ اس میں کسی کے سبکے بھی اپروومنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں اب اس کے سینٹر میں میں نے اسی طرح سے ایک لائن ڈراؤ کر لی ہے اس طرح سے میں نے اپنی بین اور پٹی کو مار کر لی ہے اس دونوں سائٹ پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سے میں نشان لگا رہی ہوں یہ آپ لگائیں یا نہ لگائیں میں آپ کو صرف دکھانے کے لئے لگا رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سٹیچیز ہم لگائیں گے تو یہ ایکوال ہی ہماری اس طرح کی شیپ میں ڈیزائننگ ہماری بن کر آئے گی کیونکہ سلائی مشین کے پاؤں کے نیچے یہ والے جو نشان ہیں یہ نظر ہی نہیں ٹھیک سے آتے تو آپ کو اندازے سے ہی کرنا پڑتا ہے یہاں سے یہی سے ٹرن کر کے واپس آتے ہوئے اپنی جو دوسری ڈیزائننگ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ تیار کریں گے سلائی کے اوپر اوپر میں نے سلائی لگائی ہے ڈبل کیا ہے اور یہ جو سائیڈوں والے نشان ہیں یہاں پر ہم تین تین سٹیچیز لگائیں گے تین تین ٹانکیں اور سینٹر میں پھر چار سٹیچیز لگا کر اگلے نشان تک آئیں گے یعنی کہ جو آپس کا ان کا گیپ ہے دونوں کا وہ چار ٹانکیں ہیں مشین کے چار سٹیچیز ہیں اور سائیڈ پر تین تین سٹیچیز ہم نے لگانے ہیں تو یہ بالکل ایکوالی ہماری شیپ بن کر تیار ہو جائے گی دیکھیں سائیڈ پر تین تین دونوں سائیڈ پر تین اس سائیڈ پر اور تین ہی اس سائیڈ پر اور سینٹر میں پھر چار سٹیچیز لگا کر اگلے نشان کی طرف آ جانا ہے پھر تین تین اور پھر سینٹر میں چار سٹیچیز لگا کر اگلے نشان پر آ جانا ہے تو اس طرح سے یہ ایکوالی ہماری شیپ بن کر تیار ہو جائے گی ہم اسی طرح سے اپنی بین پر ڈیزائننگ کریں گے پہلے ایک سنگل سلائز جو ہے وہ کمپلیٹ لگا لیں گے ہم اس کے بعد واپس آتے ہوئے یہ سائیڈ والی جو ڈیزائننگ ہے یہ ہم کرتے جائیں کیونکہ یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر تین سٹیچز لگائے پھر واپس آئے تو وہ ڈبل ہو گیا اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر تین سٹیچز لگائے واپس آئے تو وہ بھی ڈبل ہو گیا اور سینٹر میں چار سٹیچز جاتے ہوئے لگانے اور چار سٹیچز جب نیچے لے کر آنا ہے تو وہ خود ہی سارے کا سارا ہماری سلائی ڈبل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی اور ایزیلی یہ ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا تھا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے یہ لیکن ماشاءاللہ سے بن کر بہت ہی سوبر اور نقیص سا یہ ڈیزائن بن کر تیار ہوئے یہ دیکھیں پرنٹ اور پٹی پرنٹ پٹی اور بین پر دونوں پر میں نے اسی طرح سے سنگل سلائی ڈبل سلائی کی مدد سے ڈیزائننگ کر دی اب ہم اس کو ہائیلائٹ کریں گے اصل میں یہ ڈیزائننگ بن کر اچھی ہی تب لگ رہی تھی جب اس کو میں نے بعد میں ہائیلائٹ کرنا تھا تو پیچ کلر کا اس کے لیے میں نے دھاگا یوز کیا ہے کوئی بھی کنٹراس آپ یوز کر سکتی ہیں اور اس طرح سے یہ جو سائیڈ والے ہماری پتیاں سی میں نے چھوٹی چھوٹی سی لائنز لگائی ہیں ان پر جب آپ نے ہائیلائٹ کرنا ہے تو ایک ایک سٹیچ آپ نے اس کو راؤنڈ کرتے وقت بڑھا دینا ہے یعنی کہ ہم اس کو راؤنڈ کر کے ہائیلائٹ کر رہے ہیں تو یہ جو سائیڈ والا ایریہ اگر اس کو ایک ایک سٹیچ ہم بڑھا دیں گے تو اس کے بلکل ساتھ جڑے گا نہیں تو اس کی لک ماشیلہ سے بڑی اچھی آئے گی باقی آپ نے ساری سلائی ساسا لگانی ہے بس اس کو جب اوپر سے گھمانا ہے ہلکا سا تو وہاں سے ہم نے ایک ایک سٹیچ بڑھا دینا ہے تو اس سے اس کی لک اچھی آ جائے گی اور تھوڑا سا یہ ڈیزائن ہمارا انہینس ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے اس کو بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگا کر ہائیلائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائنگ ہماری ہائیلائٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اپنی بیان بھی دکھاتی ہوں کہ بغیر ہائیلائٹ کرنے اور ہائیلائٹ کرنے کے آپس میں ان کی لک ایسی ہے دیکھیں لک ہی تقریباً چینج ہو جاتی ہے دونوں کی اب میں اپنی بیان کو بھی اسی طرح سے سائٹ سے ہائیلائٹ کر لوں گے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہماری پرنٹ پٹی ہے دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہماری بیان تو کائنلی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں یقین کریں بہت ہی مشکل اور محنت کے ساتھ ملکل نئے نئے ڈیزائننگ کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں باقی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ